پاکستان میں قائدِ آسم کے دستِ راست اور قابلِ اعتباد ساتھی نواب زادہ لیاکہ تریخان یکم اکٹوبر 1895 کو کرنان میں پیدا ہوئے 1922 میں انگلستان سے قانون کی نگری حاصل کی وطن باپسی پر سیاست میں حصہ دینا شروع کیا 1936 میں وہ یو پی کی اسمبلی کے رکن ملتخب ہوئے 1933 میں وہ آر انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور 1913 میں اور انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکریٹی کو قرر ہوئی 1946 میں جب ہندوستان کی عبودی قابینہ قائم کی گئی تو وہ اس میں وزیر خزانہ کے عوضے پر فائز ہوئے قیام پاکستان کے بعد 15 اگست 1947 کو انہوں نے پاکستان کے پہرے وزیراعظم کے عوضے کا حلف اٹھایا اپنے دورے حکومت میں انہوں نے نا صرف پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو مستحکم کیا بلکہ تقریم کے بعد لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین کی آبادکاری کے مرنے سے بھی سنخروب ہوئے 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک شقیر القلب شخص نے انہیں گولی مارکر شہید کر دیا انہیں مزار قائد کے آہاتے میں دفن کیا گیا لیاکت علی خان کو جہاں پاکستان کا پہلا وزیراعظم ہونے کا عزاز حاصل ہے وہاں انہیں قائد ملت اور شہید ملت جیسے خدابات بھی ملے